اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اشفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہر لمحہ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں جپان کے شہر عساقہ میں اور میں آیا ہوں آج اپنے جپانی زبان کے کچھ طلبہ کے ساتھ ہمارا ٹور ہے چڑیا گھر میں تو جو جپان کا تھینو جی زو چڑیا گھر ہے میں آج وہاں پہ موجود ہوں تو آئیے ناظرین سیر کرتے ہیں خوبصورت زو کی تو جڑے رہیے میرے ساتھ ہر لمحہ تو ناظرین میرے ساتھ آپ میری بیگراؤنڈ پر دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹیچرز بھی ہیں اور کچھ طلبہ بھی ہیں تو یہ بہت ہی زبردست میرا جو آج کا ٹور ہونے جا رہا ہے میں آپ سے لمحہ بلمحہ جتنا بھی میرا ویلاگ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے خوبصورت سیر کرتے ہیں چڑیا گھر کی ناظرین جیسے ہی آپ چڑیا گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں گائیڈ بوکس ان میں آپ کو چائنی زبان انگلیز زبان جیپنیز زبان اور مختلف اور بھی کنٹریز ہیں آپ کو یہ گائیڈ بوک ملتی ہے جس پہ نقشہ بنا ہوا ہے اور آپ ایزیلی کسی بھی جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں یہ ناظرین اندر جانے کا راستہ ہے جیسے ہی آپ گیٹ سے نکلتے ہیں تو یہ راستہ سیدھا چڑیا گھر کی طرف جا رہا ہے تمام ایریہ جو ہے یہ چڑیا گھر کا ہی ہے ناظرین جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر زو کے اندر تو آپ کو انٹرس پہ ہی یہ بڑی خوبصورت وین ملتی ہے جہاں پہ آئیسکرین یہاں پہ بکتی ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں ادھر پہلے پورشن میں انٹر ہوا ہوں آپ مختلفے بازے سن سکتے ہیں یہ چمپینزی ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ چمپینزیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسی طرح موسیقا 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 نادرین بہت خوبصورت view یہ میرے اوپر یہ پینگلن بہت خوبصورت اور بہت خونڈا انہوں نے یہ دیزائن کیا یہ جو موٹر کا پروگرام بنایا ہے انہوں نے موٹرین میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت خوبصورت یہ وائٹ دیئر ہے اور یہ بہت خوبصورت ملا ہے تو ناظرین میں اس وقت میں انجوائے کر رہا ہوں اپنی فرینڈز کے ساتھ تائیوان سے ہیں سری لنکا سے ہیں اور یہ سماری ٹیچر بھی ہیں ساتھ میں تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت ہی زبردست ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہی ہیں بہت ہی زبردست ہے تو آپ بھی آئیے جو ساکہ میں رہتے ہیں وہ زرور آئیے بہت ہی زبردست ایکموسفیر ہے تینو جی زو کے کچھ یادگار لمحات میں نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیے جس میں کچھ خوبصورت اور نہ بھولانے والی تصاویر شامل ہیں جو میں اپنے ویورز کی نظر کرتا ہوں یقین جانئے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ تینو جی زو کی سیر بہت ہی دلچسپ تھی تو ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈسپلے میں یہ شتر مرک انڈا ہے اس کے ساتھ یہ بھی نیاب نسل کے شتر مرک کے تو یہ شاید ابتہ خود مرگیوں کے یہ تو یویلی آپ کو ملتے ہیں تو یہ بھی دیکھئے سٹڑیا گھر میں ہمیں سیمپل کو طور پر رکھیں بہت ہی نیاب نسل کے جو یہاں پر فرندے ہیں آپ کو میں کیمرہ فرندے کی لکھاتا ہوں اور بہت خوبصورت یہ پورشن انہوں نے بنایا ہوا ہے آپ کو یہ فلائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے بہت خوبصورت یہ جو انہوں نے آ کے کیسے آکھ کھار بنائی ہے بہت ہی خوبصورا نظارہ پیش کرتی ہے جیسے ہی آپ اس پورشن میں آتے ہیں اس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا برڈ والا آپ کو یہ دیکھئے ایک کانگ سے یہ کھڑا ہے بہت ہی فلچرز اور بہت ہی خوبصورت تھینو جی پارک میں آپ کو جو جپان کی سب سے بڑی بیلڈنگ کا ازاز جس کے پاس رہا ہے وہ بھی یہاں سے آپ کو دیکھنے کا نظارہ ملتا ہے یہ پچھلے تقریباً دوہزار چودہ سے یہ بیلڈنگ دوہزار تئیس تک ریکارڈ تھا اس کا کہ پورے جپان میں یہ سب سے بڑی بیلڈنگ ہے یہ جو ہے تھینو جی پارک کا نظارہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بہت ہی زبردست ایٹموزفر ہے مطلب بہت ہی خوبصورت آپ کو تھینو جی زو ملتا ہے میوزیم ملتا ہے جہاں پہ انہوں نے کچھ پیس رکھے ہوں گے اندر اور یہ باہر بہت ہی خوبصورت یہ جو شاپ ہے یہاں پہ آپ مختلف طائز خرید سکتے ہیں جیسا کہ آپ میری ویڈیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت یہ طائز یہاں اس میں جنگل میں جنگل زو جو ان کا بنایا ہوئی اس کا نام ہے وہاں پہ میلتے ہیں یہ جو شاپ میں نے آپ سے ذکر کیا یہ وہاں پہ مختلف لوگ خریداری میں بھی مصروف ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت طائز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت ہی اندہ پیسیز کے ساتھ میں آگئی اس کی دلکشی ان ٹائز کی جو وزٹر آتے ہیں وہ یہاں پہ خریداری بھی کرتے ہیں آتی آپ کو یہ کینٹن ملتی ہے یہاں پہ مختلف لوگ کھانے میں مصروف آئیس پیم وغیرہ چائے وغیرہ کافی وغیرہ بہت ہی خوبصورت یہ انہوں نے پارک بنائیا چھوٹی سی یہاں پہ آپ کو مختلف پائس دکھائی دیتے ہیں بہت خوبصورت ناوید بہت ہی خوبصورت یہ پارٹ ہے اور یہ آپ کو پتہ ہی وازمیں کپنی دلچسپ نکال رہا ہے بہت بڑے سائز ہے یہ پارٹ ہے نظرین یہ پور سے ہے بہت 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 یہ نلی ہے نظرین یہ پورچ ہے زرافے کا جہاں پہ یہ ابھی میرے سامنے ایک زرافہ اور ساتھ میں دوسرا دوسری طرف دیکھنے کو ملتا ہے اس میں پیچھے زیبرا بھی مجھے نظر آرہے ہیں اور ہرنے وغیرہ تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھئے بہت اچھچورد جراف نظرین یہ آپ کو نظر آرہی ہے میری سکرین کے بہت اچھچورد نیل گائے اور ساتھ میں یہ زیبرا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے نظرین یہ زرافہ اور اس کے ساتھ زیبرا آپ کو دکھائی دے رہا ہے سوہ ہائی ہے سچی ہے زیبرا زیبرا ایش کے لئے جہاں پہ دریائی بھوڑے اور آپ کو اس میں تیرکی ہوئی مچھلیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ کس قدر خوبصورت انہوں نے طلاب بنایا ہے جہاں پہ یہ دو دریائی بھوڑے نظر آ رہے ہیں اور یہ خوبصورت آپ کو پیشیز نظر آ رہی ہیں ناظرین یہ وہی پورشن ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا باہر سے بھی کہ جہاں پہ دریائی بھوڑے ہیں وہ اور فیشیز ہیں یہ میں اس ایکوائریم دیباس بہت ہی خوبصورت تو ناظرین جو بھی نیچر سے محبت رکھتا ہے وہ تھینو جی زو میں ضرور آئے بہت ہی زبردست ایٹموسفر ہے یہاں پر اور اس زو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مختلف جو کنٹری سے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ وزیٹ کر رہے ہیں اور لمحہ با لمحہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو میرے ساتھ ہی جوائے کرتے رہیں تھینو جی زو تو بہت ہی زبردست ایٹموسفر تو مختلف کنٹری سے یہ جو گچسیں ہیں یہ تالے ویلم ہیں یہ ابھی اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اس زو میں بہت ہی بڑے سائز کا بڑا نایاب اور بڑا یہ کچھو دین نسل ہے اس کی بہت بڑا یہ کچھوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب یہ ٹریکمنٹ کر رہے ہیں اس کچھوے کو شاید بیمار شمار ہے اس کی یہ ٹریکمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے تھینو جی میں بہت ہی خوبصورت یہ سین یہ دیکھیں گیا یہ میں آپ سے شیر کر رہا ہوں جو انہوں نے چمگادر وغیرہ اور یہ جنگلی چوہے ہیں یہ بہت ہی بہت ہی بڑے سائز کا چوہ ہے جو ان کو اندھیرے میں رکھا گیا سپیشل ان کے لیے شاید ایڈماؤس فول بنایا جائے ہیں یہ بہت ہی بڑے سائز کا چوہ ہے یہ بہت ہی بہت ہی بڑے سائز کا چوہ ہے یہ بلی جتنا سائز ہے اس کا چوہ ہے تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلاغ جو میں نے آپ سے شیر کیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میرا یہ ویلاغ بہت ہی زبردست ایٹماؤسفر تھا جو میں آپ کو انفرمیشن دے سکتا تھا وہ بھی میں نے پروائیڈ کی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنے کسی اور ویلاغ میں تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ہر لمحہ اپنا خیار رکھئے اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ کو اللہ حافظ